10 سکوائر 60 ڈگری کا مان ہے a 3 b 1 بٹا 3 c 1 اور d infinity تو یہاں ہم جانتے ہیں کہ 10 ساٹھ ڈگری کا مان under root 3 ہوتا ہے تو 10 سکوائر 60 ڈگری کا مان ہو جائے گا under root 3 کا سکوائر جو کہ 3 کے برابر ہوتا ہے ارثات ہمارا یہاں فکلپ a صحیح فکلپ ہے 2 سائن سکوائر 60 ڈگری cos 60 ڈگری کا مان ہے a 4 بٹا 3 b 5 بٹا 2 c 3 بٹا 4 d 1 بٹا 3 ہم جانتے ہیں کہ سائن 60 ڈگری کا مان under root 3 بٹا 2 ہوتا ہے تو سائن 60 ڈگری کے اسطحان پر ہم under root 3 بٹا 2 لکھیں گے cos 60 ڈگری کا مان 1 بٹا 2 ہوتا ہے تو یہ مان کیا ہو جائے گا 2 سائن سکوائر 60 ڈگری cos 60 ڈگری کا مان ہو جائے گا 2 into under root 3 بٹا 2 کا square into 1 بٹا 2 ہم نے سائن 60 کو under root 3 بٹا 2 لکھ دیا اور cos 60 کو 60 ڈگری کو ہم نے 1 بٹا 2 لکھ دیا حل کرتے ہیں حل کرنے سے مان ہو گیا 2 into 3 بٹا 4 into 1 بٹا 2 under root 3 بٹا 2 کا square جو ہے وہ 3 بٹا 4 ہو جائے گا تو ہم نے سرل کرنے سے 2 اور 2 cancel ہو جائیں گے اس کا مطلب یہ مان ہو گیا 3 بٹا 4 کے برابر ارثات 3 بٹا 4 ہمارا وکلپ یہاں c صحیح ہے تو یہاں وکلپ c صحیح وکلپ ہے option c correct ہے پرشن ہے یدی cos 60 ڈگری 2 بٹا under root 3 ہو تو θیٹا کا مان ہے a pi by 4 b pi by 3 c pi by 2 d pi by 6 ہمیں کیا ملا ہے ہمیں ملا ہے cos 60 ڈگری 2 بٹا under root 3 ارثات sin theta under root 3 بٹے 2 کے برابر ہے کیونکہ cos theta 1 بٹا sin theta ہوتا ہے تو اس کا مطلب جو sin theta کا مان ہے وہ 2 بٹے under root 3 کا ریسی پروکر ہوگا ارثات مان under root 3 بٹے 2 کے برابر ہوگا اب جو sin pi by 3 ہے ارثات sin 60 ڈگری کا جو مان ہے وہ under root 3 بٹا 2 ہوتا ہے تو ہم نے root 3 بٹا 2 کو لگ دیا sin pi by 3 ارثات مان theta کا ہو گیا pi by 3 یہاں وکلپ b صحیح وکلپ ہے cos square 45 ڈگری کا مان ہے a 1 under root 2 b under root 3 2 c 1 2 d 1 under root 3 ہم جانتے ہیں کہ cos 45 ڈگری 1 ڈگری under root 2 کے برابر ہوتا ہے تو یہ cos square 45 ڈگری کیا ہو جائے گا 1 ڈگری 2 کا square ارثات 1 بٹا 2 1 بٹا 2 ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا وکلپ c ہے تو یہاں cos square 45 ڈگری کا معن ہم نے 1 بٹا 2 پرابط کیا ہے جو کہ وکلپ c ہے c یہاں صحیح وکلپ ہے یدی theta برابر 45 ڈگری ہو تو 1 minus cos 2 theta بٹے sin 2 theta کا معن انانت اب ہم جانتے ہیں کہ یدی theta ہم 1 minus cos 2 theta بٹے sin 2 theta میں رکھ دیں تو ہم کیا پرابط کرتے ہیں کہ 1 minus cos 2 theta بٹے sin 2 theta ہو جائے گا 1 minus cos 2 45 ڈگری 2 into 45 ڈگری بٹا sin 2 into 45 ڈگری ہم نے کیا کیا theta کے اسثان پر 45 ڈگری لگ دیا ارثات مان ہو گیا 1 minus cos 90 ڈگری بٹا sin 90 ڈگری 2 into 45 ڈگری 90 ڈگری تو انش ہمارا ہو گیا 1 minus cos 90 ڈگری ہر ہمارا ہو گیا sin 90 ڈگری اب ہم جانتے ہیں cos 90 ڈگری 0 ہوتا 0 یہاں وکلپ بھی ایک ہے اس لئے یہاں وکلپ بھی صحیح وکلپ ہے